موسیقی بلوچستان کا ساحل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے ملک میں ایک نمائی مقام رکھتا ہے یہاں پہ دس ہزار اکڑ پر تمر کے جنگلات اس کی قدرتی حسن کو دبالا کرتے ہیں دوہزار تین کے سروے کے مطابق صرف دام میں تمر کے جنگلات آٹھ ہزار پانچ سو اکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں جو کہ بلوچستان میں تمر کے جنگلات کا چوراسی فیصد بنتے ہیں جہاں بارشوں یا دریا کا میٹھا پانی سمندر کے نمکین پانی سے ملتا ہے وہ علاقہ جوگرافیا کے زبان میں ڈیلٹا کہلاتا ہے تین ہزار چار سو ایکٹر پر مشتمل منگروز کے یہ جنگلات سمندر اور ساحل کے درمیان محفظ کا کام کرتے ہیں یہ سمندر کو ساحل کی طرف اور ساحل کو سمندر کی جانب آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اس کے علاوہ یہ جنگلات آبی حیات اور پرندوں کا مسکن بھی ہیں تمر کے ان جنگلات کے مشرق اور بحرہ عرب کے دہانے پر ماہیگیروں کی ایک قدیم بستی آباد ہے دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی چوراسی گھرانوں اور تین سو پچاس افراد پر مشتمل ہے پیشے کے لحاظ سے یہاں کی اکثریت کا تعلق ماہیگیری سے ہے یہاں پہ اکثر لوگ لکڑی سے بنے گھروں میں رہتے ہیں وسیع و عریض رکپے پر پھیلے ہوئے تمر کے جنگلات ریت کے خوبصورت ٹیلے اور نیلے سمندر کے پاس آباد یہ خوبصورت گاؤں بلوشتان کے ساحل پہ آباد چالیس دہات میں سے ایک ہے ہمارا یہاں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں بڑا گاؤں جانے کا اتفاق ہوا میں پہلے بھی یہاں کئی بار جا چکا تھا میں اس علاقے کی خوبصورتی سے اچھی طرح واقف تھا جس کا ذکر میں نے اپنے دوست شرجیر بلوش سے کیا جس پر شرجیر بلوش نے کہا کہ اگر ہمیں وقت ملا تو ہم لوگ وہاں رنگ تماشا کریں گے وہاں کے مقامی بچوں کے ساتھ مل کر ایک گھر کو رنگ کریں گے جس کے لئے رات کو ہی ہم نے ہب چوکی سے مختلف کلرز کے رنگ خریدے دکاندار نے ہمیں ویدر پینٹ خریدنے کا مشورہ دیا جو کہ موسم کے مختلف اثرات میں خراب نہیں ہوتا ہم نے کوارٹر سائز کے چھے مختلف کلرز اور گیارہ بروش خریدے جس پر تقریباً چار ہزار پانچ سو روپے کی لاغت آئی گاڑی میں کرسی پانی اور دیگر ضروری سامر رکھ کر صبح کو ہم لوگ اپنی منزل کے لئے روانہ ہوئے قومی شہرہ N25 پر 90 کلومیٹر سفر تائے کرنے کے بعد ہم لوگ ایک اچھی سڑک کے ذریعے بڑا گاؤں کی طرف مڑے مقامی افراد کی سہولت کے لئے گورنمنٹ آف پاکستان N25 سے گاؤں تک ایک پکی سڑک تعمیر کروا رہی ہے پندرہ کلومیٹر پر محیط یہ سڑک سرندہ جیل سے گزرتی ہے قدرتی طور پر بنے اس جیل کا پانی نمکین اور گہرائی زیادہ نہیں ہے اس جیل میں آس پاس کا بارش کا سارا پانی جمع ہوتا ہے لیکن ساحل سمندر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے سمندر کا کھارا پانی اس میں چلا آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پانی نمکین ہو جاتا ہے پانی کی سطح پر بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے کچھ سال پہلے یہ جیل پوری طرح سے کشک ہو گیا تھا یہ جیل تقریباً دو ہزار سات سو ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے جو کہ موسم سرما میں آبی پرندوں کی ایک اہم مسکن بھی ہے ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم لوگ گاؤں پہنچ گئے بیٹھنے کے لئے یہاں پر کوئی جگہ نہیں تھا تو ہم نے کسی ماہیگیر ہے اس کے یہاں پر ترڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہاں پر نظیر آمد تھا جو ماہیگیر تھا اس کا شیڈ ہے اور اس کے سائٹ پہ ہم نے ایک اور ٹیمپریری سا شیڈ بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ ہمارے سی خوبصورت سا سمندر کا منظر ہے لنچ ٹائم ہو گیا ہے تو ہم نے لنچ میں کچھ ہم نے وہاں سے ہمارے دوست سے اتل سے انہوں نے مٹن بریانی بنایا تھا اور اس کے ساتھ رائتہ اور کچھ یہ سلاد ہے اور یہ ہم اس شیڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی شاپ وغیر اس طرح کے نہیں ہے تو ہم نے پانی کھانا ہر چیز اپنے ساتھ وہاں سے لے کر آئے تھے یہ عبداللہ صاحب کا تعریف کر رہا ہوں جس نے آج ہی ہمارے لئے مٹن بریانی ہے وہ بنائی ہے یہ سیف صاحب ہے یہ بجدار بوست ہے یہ خیال بھی کرتے ہیں اور بہت خیال کرتے ہیں کھول بھی کرتے ہیں دوسروں خانہ بھی کرتے ہیں اور یہ جو میرے بھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوتی یہ سیف صاحب کی مہربانی ہے یہ سیف صاحب کی مہربانی ہے جب اپنے اس ٹریول آف کے ذریعے ہم اس کا ہم لوگوں کا ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ایک لائف یہ بھی ہوتی ہے ساحل سامندر پہ ہم لوگ اکیلے نہیں تھے ہمارے پاس ہی بہت سارے کیڑے پیرامٹ بنانے میں مصروف تھے ہلکے زرد رنگ کا یہ عام سا سمندری کیڑا پوری دنیا میں گرم اور سب ٹروپیکل علاقوں کے ساحلوں پہ بکس رس سے پایا جاتا ہے جسے گوست کریب یا بھوت کیڑا کہا جاتا ہے کام اور لنچ ختم کرنے کے بعد ہم نے گاؤں کے بچوں کو بلایا یہ کونسا ہے سرخ 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 یہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے کچھ کلر لے کر آئے تھے بچوں کے ساتھ یہاں پہ بیڑا گاؤں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں کے لوکل شاپ ہے اس کو ہم پورا کلر کریں گے اب آپ کا ایک تعرف کر رہا ہوں ہمارے ساتھ شہرجیل بلوچ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم پوری ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو اس کا کیا نام ہے ہائے اسلام علیکم یہ ہمارا ایک کام ہے اس کو کہتے ہیں ہمیں رنگ تماشا اور اس کام میں ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے پہلے کچھ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چھوٹے لگوں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی جو خوبصورت خوبصورت بچے ہیں ہم پہ رنگ تماشا کرتے ہیں اب رنگ تماشا ہے کیا؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہلے ہیں وہاں پہلے ہیں ہمیں توڑے سے رنگ بکھی رہے ہیں اتاکہ جو آپ کے زندگے میں کچھ رنگ آئیں کہتے ہیں کہ سفید لمحوں میں رنگ کرنا کوئی تو سیکھ لیں اداس لوگوں سے پیار کرنا تو ہم نے یہ سیکھ لیا اب آپ کریں کہ اس کے جو آؤٹپوٹ ہو گئی آپ دیکھیں کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ پھر ہم بات کرتے ہیں یہ جو پینٹ ہے یہ اچھا پینٹ ہے یہ واتر بیسٹ ہے یعنی اس میں کوئی ہمیں پیٹرول کوئی مٹی کا تیل وغیرہ نہیں ملانا پڑتا اور یہ بڑا یعنی بچوں کے لئے بڑا ٹھیک رہتا ہے یہ واتر بیسٹ ہے پانی ملائیں اور آپ کام شروع کریں اور یہ ہے بھی اچھی کمپنی کا ہے یہ وادر اسسٹنٹ ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کافر سے ٹھہر جاتا ہے یعنی ایک دو سال آرام سے جب آپ آئیں گے اس علاقے میں آپ بھی یہ جگہ نظر آئے گی یہ اسی طرح سے رنگ پرنگ یہ نظر آئے گی اور ہم نے کلرز چوز کی ہیں وہ کافی برائٹ کلر چوز کرتے ہیں تاکہ وہ اس خوشک جگہ میں اور زیادہ اچھے نظر آئیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ کنٹینرز کا مسئلہ تھا تو ہم نے یہ جو بوٹلز ہیں ان کو ری سائیکل مطلب اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کنٹینرز بنا دیا اور آئیڈیا یہ ہے کہ جو دو سے چیز کو دیکھیں اس آئیڈیا کو پسند کریں اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح سے کچھ کام کرنا شروع کریں اور ہمارا جو یہ پیارا سے خوبصورت سا جو خرطہ جائے وہ سندھ ہو جائے بلوجستان ہو پنجاب ہو جہاں جہاں لوگ اس کو دیکھیں وہ اس آئیڈیا کو آگے بڑھائیں اور بچوں کو رنگوں کی طرف مائل کریں اور رنطا ماشا کریں جائے 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 کے ساتھ جائے آپ کے دکان کو رنگ کر رہے ہیں کیسا نظر آئے گا یہ آپ نے کب بنایا تھا اس کو بیس سال ہو گیا بیس سال ہو گیا پہلے رنگ کیا اس کو کبھی نہیں کیا چلو آج اس کو ہم رنگ کریں گے پورا بلکہ ہم نہیں کریں گے یہ سارے بچے ہیں جو آپ کے اپنے گاؤں کے یہ اس کو پورا رنگ کریں گے مہربانی ہے یہ ہم نے اپنا کام شروع کر لی ہے اب دیکھ سکتے ہیں پہلا وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے خود وہ آستہ آستہ اس کو پینٹ کر رہے ہیں ایک ایک لیئر ہم لوگ سے بنائیں گے تھوڑی سی مدد اور رہنمائی کے بعد بچے دکان کو رنگ کرنا شروع کر دیا بچوں کو رنگ کرتے دیکھ کر گاؤں کے تمام بچے بڑے ساحل پہ واقع دکان کے اردگرد جمع ہو گئے کام شروع کردیا 이랑 کا بس کا ظای quest caring جو یہاں کام شروع کردیا انسان کی فطرت میں رنگوں سے پیار اور اردگرد کے ماحول کو رنگین بنانے کی لگن عزل سے چلی آ رہی ہے جس سے دلچسپی کا اظہار وہ بچپن سے ہی شروع کرتا ہے اس لیے بچوں کو رنگوں سے ایک خاص قسم کی لگاؤ ہوتی ہے تھوڑی دیر میں بچوں نے دکان کے بے رنگ خانوں کو مختلف رنگوں سے بھر دیا لا گروہ دکان کا مالے کے پاس لیٹ کر اس پورے عمل سے لطف اندوز ہو رہا تھا رنگ دماشہ دو تین افراد کا ایک انفارمر گروپ ہے جو اب فارمل ہوتا جا رہا ہے شرجل نے کہا ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے انہیں خیال آیا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے جس سے بچوں کے روئیوں میں مصبت تبدیلی آئے رنگ کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے بچے بڑے ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتے ہیں آپ بھی رنگ دماشہ کا حصہ بن سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ مل کر اپنے علاقے کے اسکول یا عمارت کو رنگوں سے بھر سکتے ہیں بعض دفعہ ایک چھوٹی سی عمل سے ہم لوگوں کی زندگی میں کتنا خوشیاں بکر سکتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی ہم نے یہ تقریباً سارا پینٹ ورک ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے چاروں طرف سے اس کو بڑے تفصولت طریقے سے کلر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کا تراسٹ بلکل اندھیرہ ہونے والا ہے لاغروں سے پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا ان کا ایکسپیرینس کیسا لگ رہا اس دکان اس کو بلکل اچھے لگتا ہے زور سے بولو بلکل اچھے لگتا ہے اگر کوئی سنگ پرنگی ہو گئے ہیں رنگ تماشا ہو گیا دیکھو بچوں نے بھی کسی ہو گیا رہنمائی کے لئے آپ شرجیل بلوچ سے فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں رنگ تماشا کے فیس بک پیج کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے بارش کی وجہ سے ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ سرندہ جیل سے جلدی سے نکل جائیں یہ دنیا حسین نظاروں کا شہکار ہیں جس میں اگر رنگ نہ ہوتے تو یہ بے رونک اور پھیکی نظر آتی ہے موسیقی 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 موسیقی